بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز دوارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر حرون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی الارکھ بابر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان فیفرز پارٹی حرون آباد کی مقام قیادت کی طرف سے بانی شہید و فکر علی بھٹو کی 45 برسی پر جنرل سیکیٹری سید نظیر حیدر شاہ کی رہائشگار پر دعای تقریب کا انعقاد کیا گیا دعای تقریب میں شہید و فکر علی بھٹو کے سالے سواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی دعای تقریب میں باکستان فیفرز پارٹی حرون آباد کے سادر ملک شہاب الدین سیلی نائب سادر حاجی محمد یاد دین آباد کی جنرل سیکیٹری سید حیدر نظیر شاہ شیخ محمد بلزار اور مطلوب حسین غوری سمیت کثیر تعداد مہنیتس پارٹی کے جائعال انہیں شرکت کی اور شہید و فکر علی بھٹو کے سالے سواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس موقع پر سینی رحمہ حاجی شیخ بلزار احمد اور سید نظیر حدر شاہ کا کہنا تھا کہ و فکر علی بھٹو شہید سبیلی مارشل لاؤ ایڈمنیسٹریٹر اور پھر انیس سو اکتر سے انیس سو تیہتر تک پاکستان کے صدر رہی جبکہ انیس سو تیہتر سے انیس سو ستتر تک پاکستان کے پہلے منتقہ وزیر آدم کے طور پر خدمات ہی سر انجام دی جب پاکستان کے عوام لا وارث اور بے زبان ہو چکے تھے تب انہوں نے عوام کی آواز اور ان کا ترجمان بننے کا فیصلہ کیا سلفکار علی بھٹو شہید نے نام سائد حالات اور خوف و جبر کے محول کی باوجود خطرات پر راستے کا انتخاب کیا انہوں نے کہا کہ داخلی اور خارجی سازشوں کے نتیجے میں جنرل زیاء الحق نے شہید زلفکار علی بھٹو کے منتقہ حکومت کا تختہ الٹا اور قتل کے الزام میں ان پر مقدمہ چلا کر چار ایپر انیس سو اناسی کو زلفکار علی بھٹو کو تختہ تار پر لٹکا دیا جبکہ زلفکار علی بھٹو پاکستان کی افواج کو عزت اور وقار کے ساتھ بھارت سے آزاد سروا کر لائے ہم شہید زلفکار علی بھٹو کی برسی پر اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستدید خبروں کی دنیا موسیقی